موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عمران خان لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے دو کیسز میں بری فازل جج نے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سہالہ اور لوہی بھیر میں مقدمہ ترچ کیے گئے تھے پاکستان کے افغانستان میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی دہشتگردوں کے افغان سرزمین پر موجود ٹھکانیں تباہ کیے گئے صدر اور وزیراعظم نیپ کے گریجویٹ ہیں شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیپ کے قوانین واپس لے سنہ تھا نون لیگ نے کہا ہے کہ نیپ کو ختم کریں گے بیس اور اکیس مارچ کو ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیشنگوئی کراچی میں بچ سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں بیس مارچ تک گرمی کی پیشنگوئی پی ایس ایل نائن کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹیڈ نے میدان میں فلسطینی پرچم لہرا دیے سٹیڈیم میں فلسطینی کے حق میں نارے گونچتے رہے پی سی بی کا غزہ کے پناہ گزینوں کے لیے پچاس لاکھ روپے عطیہ دینے کا اعلان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration عدالت نے بانی PTI کو لانگ مارچ اور تور پھوڑ کے دو مقدمات میں بری کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عدالت نے بانی PTI کو لانگ مارچ اور تور پھوڑ کے دو مقدمات میں بری کر دیا judicial magistrate شہستہ کنڈی نے بانی PTI کی بریت اور پروڈکشن کی درخواست پر سمات کی فاضل جج نے عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کر دی بانی PTI کی درخواست بریت پر وکیل نئین پنجوتھا نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ بانی PTI پر تمام مقدمات میں صرف ایمہ کی حد تک ہیں ایک ہی دن میں متعدد مقدمات درج ہوئے بانی PTI کا ایک ہی طرح کا کردار رکھا دفعہ 144 کے نفاظ کا نوٹفیکشن جاری نہیں کیا گیا نہ بتایا گیا مدعی SHO ہیں جس کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار نہیں بانی PTI پر درج مقدمات میں گواہان کے بیانات بھی نہیں جج شہستہ کنڈی نے ریمارکس دیئے کہ اس سے پہلے بھی بانی PTI مقدمات میں بری ہو چکے وکیل نے بتایا اس سے قبل بھی بانی PTI متعدد مقدمات سے بری ہو چکے ہیں عدالت نے بانی PTI کی لانگ مارچ تورپور کیس میں بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے دونوں مقدمات میں بری کر دیا بانی PTI کے خلاف تھانہ سہالہ اور لوہی بھئی میں مقدمات درج کیے گئے تھے پاکستان نے افغانستان میں دہشتگردوں کے خلاف فضائی کاروائی کی تصدیق کر دی جس میں حافظ گل بہادر گروپ اور کل ادم تحریک طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور افغان سرزمین پر موجود ٹھکانیں تباہ کیے گئے پاکستان نے افغانستان میں دہشتگردوں کے خلاف فضائی کاروائی کی تصدیق کر دی جس میں حافظ گل بہادر گروپ اور کل ادم تحریک طالبان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور افغان سرزمین پر موجود ٹھکانیں تباہ کیے گئے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری اعلامی کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں موجود دہشتگردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا ہے جس میں کل ادم ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشتگرد پاکستانی حدود میں حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں پاکستان افغانستان کے خدمختاری اور علاقائی سالمیت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے نیز پاکستان نے دہشتگردی سے نمٹنی کے لیے ہمیشہ باتچیت اور تعاون کو ترچی دی ہے دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر فضائی کاروائیاں کی ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ آج کی کاروائی کا حدف حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رفتے والے دہشتگرد تھے گل بہادر گروپ کل ادم تحریک تعلقان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشتگرد حملوں کا ذمہ دار ہے جس کے نتیجے میں سیکرو شہری اور کانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کے سیکیورٹی چیک پوسٹ پر سولہ مارچ کو ہونے والے حملے میں بھی حافظ گل بہادر گروپ ملوث ہیں جس میں دو آلاف سران سمیت سات پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے دفتر خارجہ کی ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران پاکستان نے متعدد بار اگوانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دہشتگرد تنظیموں کی موجودگی پر اہوری اگوان حکومت کو اپنے سنگین تحفظات سے آگاہ کیا یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں اور پاکستانی حدود پر دہشتگردانہ حملوں کے لیے مسلسل اگوان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ان سے ٹی ٹی پی کو محفوظ بنا گاہوں سے انکار کرنے اور اس کی قیادت پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا پاکستان اگوانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتا ہے تاہم اگوانستان میں اقتدار میں رہنے والوں میں سے کچھ اناثر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف پروکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ بات چیز اور تعاون کو ترجیح دی ہے اور اگوان حکام پر بارہا سور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اور مانسر کاربائی کریں کہ اگوان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہو پائے مگر کوئی نتائج سامنے نہیں آسکے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں میں اگوانستان کے آوان کے لیے پاکستان کی طرف سے دی جانے والی حمایت کو نظر انداز کیا ہے ہم اقتدار میں موجود ان اناسے سے گزارش کرتے ہیں کہ ماسون پاکستانیوں کا خون بہانے والے خوراج دہشتگردوں کا ساتھ دینے کی پالیسی پر نظر ثانی کریں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح انتخاب کریں ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد گروہ علاقائی آمن اور سلامتی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں ہم ٹی ٹی پی کی طرف سے لاحق خطرے سے نمٹے میں اغوان حکام کو درپیش چیلنج کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں اس لیے پاکستان دہشتگردی کے خلاف مشتر کا حل تلاش کرنے اور کسی بھی دہشتگرد تنظیم کو اغوانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو سبوتاز کرنے سے روکنے کے لیے کام جاری رکھے گا سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر آزم نیپ کے گریجویٹ ہیں دونوں نیپ کی جیلوں میں لمبا حرصہ گزار چکے ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ صدر اور وزیر آزم نیپ کے گریجویٹ ہیں دونوں نیپ کی جیلوں میں لمبا عرصہ گزار چکے ہیں تمام وزیر آلہ اگر جیل نہیں گئے لیکن نیپ میں شامل تفتیش ہوئے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نیپ کے قوانین واپس لیں اسلام آباد کے احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیپ کا تماشا ختم ہونا چاہیے ملکہ کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں اسے نیپ کا خوف ہے سنا تھا نون لیگ نے کہا ہے کہ نیپ کو ختم کریں گے ان کا کہنا ہے کہ میرا پانچ با سال نیپ عدالتوں میں شروع ہو گیا پہلے نو سال لگے تھے ابھی تو پانچ سال لگے ہیں شاہد خاکان اباسی نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کی پنجاب کے وزارت آلہ کے دور پر کچھ نہیں کہنا چاہتا سابق وزیر آزم نے کہا کہ جیسے نیپ کیسز بنے ویسے ختم بھی ہو سکتے ہیں نیپ کا ادارہ تو بنا لیکن عوام کو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوا بدقسمتی سے حکومت عوام کو بتاتی نہیں کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہیں دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کے خلاف الین جی ریفرنس پر سماعت ملتوی کر دی دوران سماد شاہد خاکان اباسی اور نیپ رسیکیوٹر عثمان مسود احتساب عدالت میں پیش ہوئے نیپ رسیکیوٹر عثمان مسود نے عدالت کو بتایا کہ الین جی ریفرنس میں گیارہ بیانات قلم بن ہو چکے ہیں جرہ چاری تھی کیس جاری تھا تو سپریم کورٹ کی ترمیم آگئی تھی اس موقع پر وکیل سفائی کی جانب سے سماعت بخیر کاربائی کے ملتوی کرنے کی استعداہ کی گئی احتساب عدالت نے استعداہ منظور کرتے ہوئے الین جی ریفرنس پر سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی محکمہ موسمیات نے ماہر عمضان میں ایک مرتبہ پھر بارش کی پیشنگوئی کر دی ہے خیبر پکونخواہ کے بلائی ازلا میں 21 اور 22 مارچ کو ہلکی بارش متوقع ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ بہیرہ عرب میں سمندری ہوائیں دن میں نہیں چل رہی تھی کل سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے ماہر عمضان میں ایک مرتبہ پھر بارش کی پیشنگوئی کر دی خیبر پکونخواہ کے بلائی ازلا میں 21 اور 22 مارچ کو ہلکی بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 18 اور 20 مارچ تک گرمی کی پیشنگوئی کی ہے موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں راجستان سے خوش کھامائے چلنے کے باعث شہر میں موسم گرم ہے 21 مارچ سے ملک میں ایک مغربی سسٹم داخل ہوگا جس سے کراچی میں گرمی کی شدت کم ہو جائے گی اور جنوب مغرب سے سمندری ہوائیں بحال ہونے سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ سمندری ہوائیں چلنے کے باعث کراچی میں درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے کل سے درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریل تک رہنے اور مطلع جزوی عبرالوت رہنے کا امکان ہے دوسری جانے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں اندر 24 گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مغرب کے سم سے چلنے والی ہواں کی رفتار چار کلومیٹر پی گھنٹہ ہے جن میں نامی کا تناسب 61% ہے پاکستان سوپر لیگ نائن کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ نے جیت کے بعد میدان میں فلسطینی پرچم لہرا کر شائقی نے کرکٹ کے دل جیت لیے مزید احوال اس ریپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ نائن کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ نے جیت کے بعد میدان میں فلسطینی پرچم لہرا کر شائقی نے کرکٹ کے دل جیت لیے جیت کے بعد پاتے ٹیم کے کھلاڑیوں نے فلسطینی پرچم پہن کر پورے میدان کا چکر لگایا اس موقع پر اسٹیڈیم میں فلسطین کے حق میں نارے گوشتے رہے جیت کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شادہ افخان نے کہا کہ فلسطین کا جھنڈا لہانا ہم سب کا فیصلہ تھا اور میں ذاتی طور پر یہی چاہتا ہوں کہ آج کی پتہ فلسطین کے نام کروں میڈیا ریپورٹ کے مطابق پی ایس ایل نائن کا ٹائٹل جیتنے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی مزدوم فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولے اور نیشنل اسٹیڈیم میں فلسطین کے پرچم لہرا دیے جس نے شائقی نے کرکٹ کے دل جیت لیے پی سی بی نے بھی زبردست اگڑام کرتے ہوئے فائنل تقریب میں غزہ کے پنہ کزینوں کے لیے پچاس لاکھ روپے اتیاں دینے کا اعلان کیا واضح رہے کہ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پی ایس ایل نائن کے فائنل میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانس کو دو وکٹو سے شکست دے کر تیسری بار پی ایس ایل کی پتہ کتاج اپنے سر پر سجایا فی الحال اتنا ہی اپنی میز بار نمرک اول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ